یہ کیسا اندھیرا ہے کیوں درد نے گھیرا ہے راتوں سے نکلنے کو میری ہی طرح کوئی بے چین صویرہ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پہلے ہی اسے انکار کر چکی اس دیا کا کوئی حق نہیں بنتا میں سے اس طرح کی پاکتا اگر تم ایسا سوچتی تب بھی تمہارا یہ خواب پورا نہ ہونے لیتی یاد رکھنا میری اس بات کو فارس مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی سرود بیچے نا دیکھیں فارس میں نہیں جانتی کہ آپ نے اپنی امی سے میرے بارے میں کیا کہا ہے اور وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں بلکہ میں جاننا بھی نہیں چاہتی میں صرف انا چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے جو خیالات ہیں آپ انہیں دل سے نکال دیں اور اپنی امی کی اغرط فہمی دور کرتے ہیں کہ میں آپ سے چاہتی کرنا چاہتی ہوں ایم ساری خباب ایم ریلی امبارسد اور ماما کی طرف سے میں آپ سے مطمئن ہوں ایس اوکے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ماں کی فیلنگز کو میں سمجھ سکتا ہوں ماں کی رشتہ بہت ہی سچا اور قیمتی ہوتا ہے آپ کو ان کی فیلنگز کا احترام کرنا چاہتی ہے ایس اگر اس کی غلط پہمی دور کرتے ہیں اگر ایم ریلی ساری میں امہ سے ضرور باب کریں گا اور میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی اس کی لیے گئے ایم ریلی ساری بات کرو بات کرو امم آپ نے اسی طرح دیل دے کر اچھا نہیں کیا کس کی بات کر رہے ہیں سبا جسین آپ نیزیت کا خیال اچھا اور نہیں اس گھر کی تم سبا کے گھر گیا تھے اس کا دماغ درست کرنے کے لیے جانا ضروری تھا جب اممہ نے کہا تھا کہ وہ خود اس سے بات کریں گی تو آپ کو کیا ضرورت ہی اس کے گھر جانے کی ضرورت تھی میں تم لوگوں کی طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتا حاشم اسے الزام دینے کی ضرورت نہیں مجھے پورا یقین ہے سبا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اممہ آپ بس یہاں بھیٹھ کر اندازیں لگاتی رہیں گی ساری دنیا کیا بے وکوف ہے راشد نے سامن سے سبا کے بارے میں کیا جھوٹ کہا تھا ہو سکتا ہے راشد بھائی نے یہ بات کی ہی نہ ہو ہو سکتا ہے سامن نے یہ بات خود بنائی ہو ان کو کیا ضرورت ہے اپنی سالی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی بھابی میں جھوٹ کیوں بولوں گی اس میں میرا کوئی خصور نہیں ہے مجھے یہ بات راشد بھائی نے خود بتائی تھی اور سبا بھابی تو اس درکے کے ساتھ خود گاڑی میں کیلی گھومتی پرتی ہے نا ہماری طرح راشد بھائی کو بھی بات بری لگ گئی ہوں سامن تم جاؤ انگر تم دونوں کو آپس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تم لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے سچ اور جھوٹ زیادہ دیر تک چھپتے نہیں ہیں اکیلا بھابی کو ضرورت سے زیادہ بولنے کی عادت ہو گئی ہے خالہ کے سامنے کتنی میسنی اور ماسوم بنی رہتی تھی بیٹا کیا پیدا کر لیا موں میں زبان آ گئی ہے موسیقی 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 آج کے بعد اگر تم نے سبا کے بارے میں کچھ بھی کہا تو تمہاری سچائی میں سب کو بتا دوں گا اس لیے موتات رہنا برنا انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ راشد بھائی میں نے ویسا ہی کیا تھا جیسا آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا پہلے بھی میں نے کہا تھا بی بی میں کہہ رہا ہوں کہ سبا پہ کوئی بھی جھوٹا الزام مت لگانا کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں سبا ہر معاملے میں دے قصور ہے خدا کے واسے راشد بھائی آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا میں برباد ہو جاؤں گی میں کہیں گی نہیں رہوں گی راشد بھائی آپ جیسا کہیں گے میں وہی کروں گی اگر آپ کسی کو کچھ مت کہیے گا میں وعدہ کرتی ہوں میں سبا کو آج کے بعد کچھ نہیں بولوں گی ٹھیک ہے اگر تم اپنے وعدے پر قائم رہو گی تو اس میں تمہاری بھلائی کیونکہ میں نے سبا سے معافی مانگنی اور میں جب پوری امیدوں مجھے ضرور ماہف کریں کیونکہ میں تکچھ ہی انسان ہوں ہلو ہلو راشد بھائی اگر راشد بھائی نے سبا بھائی کو سچائی بتاتی تو کیا ہوں گا ہماری ہماری کیا بات ہے؟ آپ کو سبا کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا اوہ تو تمہیں خبر مل گئی بیری سمارٹ کام تھا اس لئے گئی تھی اگر کیوں؟ اب تم اس لڑکی کے لئے مجھ سے سوال کرو گئے میں آپ سے سوال نہیں کر رہا صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے پھر بھی آپ آخر وہاں گئی کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی جو خواب دیکھ رہی ہے میں وہ کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی اچھی طرح جانتی ہوں میں ایسی لڑکیوں کو آپ کچھ نہیں جانتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ مجھے انکار کر چکی ہے آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہاں آپ کے جانے سے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی اس کے سامنے ہاں تو اس کے ذمہ دار تم ہو اگر تم میری بات مان لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی لیکن اس لڑکی کے لیے تم کو اپنی ماں کی خوشیوں کا خیال ہی نہیں ہے اگر آپ کو بھی میرا ذرا سا بھی خیال ہے اور میری خوشیوں کی ذرا سی بھی اہمیت ہے تو آپ مجھے مجبور نہیں کریں فارس کہاں جا رہے ہو کھا نہ کھاؤ میرا یقین کرو سبا فارس بہت اچھا لڑکا ہے وہ بہت ہی میچیور سوچ کا مالک ہے میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں اس نے یہ فیصلہ جذباتی ہو کر ہرگز نہیں کیا وہ رشتوں کو نبھانا جانتا ہے ایک بار پھر سوچ لو سبا کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں کوئی پچتاوا ہو میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے سفینا فارس کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہونے چاہیے وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور اسے بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی تم اس کی دوست ہو اسے سمجھاؤ کہ اپنی امی کا کہاں مان لے اور ان کی مرضی سے شادی کر لے اب آپ کا پورا حق ہوتا ہے اپنے بچوں پر لیکن سبا میں آنٹی کو جانتی ہوں وہ فارس سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کی خوشی کے لیے وہ مان جائیں گی اگر تم ہاں کہہ دو تو وہ تمہیں اور سفیان کو بہت خوش رکھے گا نہیں سفینا میں ایک ماں کو آسمائش میں ڈارنا نہیں چاہتی اگر تم آئین نہ کرو تو میں آئندہ اس طرح کے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تمہارے خلوص کا بہت شکریہ لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہوں ٹھیک ہے سبا اب ہم اس بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے اور میں تمہیں فورس نہیں کروں گی چلو اب میں فون رکھتی ہوں کل ملتے ہیں آفس میں ٹھیک ہے خدا حافظ خالہ اممہ کا فون آیا تھا ان کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے میں اممہ سے ملنے چلی جاؤں شام کو واپس آجاؤں گی کیا ہوئے بانو کو اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں نہیں خالہ اممہ نے منع کیا تھا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں آپ بلا وجہ پریشان ہوتی ہیں نا بس موسمی بخار ہے مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے میں ان کے پاس سے ہوا ہوں سمن تمہاری اپنی طبیت ٹھیک نہیں ڈاکٹر نے کہے کہ تم آرام کرو نہیں خالہ میں ٹھیک ہوں جلدی آ جاؤں گی ٹھیک ہے جاؤ اچھے خالہ خدا حافظ خدا حافظ مزد امید یہ بھلا کیسے پھلا بہت پاس ملکہ آنٹی آپ کی طبیت ٹھیک ہے خورت ہوتا ہے آپ چلے آپ میرے ساتھ چلے بات دیدیں بیٹا یہ بات پکڑھتے ہیں آجا 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 طبیت ٹھیک ہے آپ کی خورت ہوتا ہے چلے میں آپ کو ہاتھ پڑھل لے چلتی ہوں اب کیسا فیل کر رہی ہیں آپ اب بہترہ تھانکس بیٹا ارے آنٹی اس میں تھانکس کی کیا بات ہے وہ تو میرا فرض تھا فارس کو نہیں بتایا جی جی میں نے اسے کال کر کے بتا دیا ہے آتا ہی ہوتا ہے لبتا ہے آن کیا میں دیکھتی ہوں بیٹا آنٹی کا خیال رکھنا میں آنٹی ہوں موسیقی آنٹی آپ کے سار میں زیاد ہے میں آپ کا سار لبا دوں میرے پاس آو بیٹا کیا میں انہیں تمہارا سفیان ما شاہ اللہ بہت پیارا نام ہے سوا کیا ہو ماما گو وہ ٹھیک تو ہے نا گھبرانے کی کوئی بات نہیں فارس وہ ٹھیک ہے سوا تھانکیو سو مچ اگر خدا نہ کرے ماما تو کچھ ہو جاتا تو میں خبھی خود کو ماف نہیں کر سکتا تھا اور سمجھ نہیں آرہی کہ کین انفاظ سے آپ کا شکریہ آدھ کروں تھانکیو انس اگین مجھے شرمندہ کر رہے ہیں فارس آنٹی آپ کا انتظار کریں آپ کو ان کے پاس چانا چاہیے میں چلتی ہوں سوفیان بیٹا سوفی بیٹا آجا موسیقی اچھا فارس ہم چلتے ہیں آپ آنٹی کا خیال رکھئے گا جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گے فارس ماں بہت اہم ہوتی ہے ماں کے لئے سب کو چھو جا سکتا ہے کہ سب کے لئے ماں کو نہیں چھوٹا اچھتا بای انکار اممہ مجھے پورا یقین ہے راشد بھائی نے سب بھابی کو سب کچھ بتا دیا ہوگا اممہ اگر انہوں نے سچائی سارم کو بتا دی تو میرا کیا ہوگا وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے ملا اس کو فون میں خود اس سے بات کرتی ہوں اگر اس نے ایسا کیا ہے تو میں بھی سبہ اور ساجدہ کو اس کے سارے کرتود بتاؤں گی سمجھتا کیا ہے وہ مجھے نہیں اممہ آپ ان سے بات نہیں کریں گی اممہ مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ثبوت ہے راشد کے پاس اور اس کی بات کا یقین کون کرے گا بس تم وہ اپنی رپورٹس والی فائل جو ہے نا وہ زائے کر دو لاؤ مجھے لا کے دو اممہ وہ تو گھر پہ ہے موسیقی 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 تم جیسی احمق لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی وہ فائل گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی کسی کے ہاتھ لگ گئی تو اممم اممم آپ کا جھا رہی ہے میں نے خالہ سے کہا ہے کہ آپ کے دبست ٹھیک نہیں ہے اب جو کچھ بھی کرنا ہے نا تم خود کرو مجھے تم سے اس بیوکوفی کی امید نہیں تھی جاؤ جا کے فائل لے کے آؤ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو جاؤ گھر چلو یہ کیا حرکت ہے راشتھائی مجھے معاف کر دو میں واقعی بہت شرمندہ ہوں تم نے جو احسان مجھ پر کیا ہے اس کا کرز میں کبھی نہیں اتار سکتا لیکن میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں تو مجھے معاف کرو یا نہ کرو لیکن یہ سچائی میں تمہیں ضرور بتاؤں گا آپ کے سچائی کی بات کر رہے ہیں سمن کی سچائی سمن کی سچائی ہاں سمن کی سچائی اس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا اس کا مسکیریج بانو خالا کی گھر ہوا تھا جب بانو خالا اسے گھر لے گئی میں نے ان دونوں کو ہسپٹل میں دیکھا تھا میری بات کا یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں میں گواہ ہوں اس بات کو اگر تم چاہو تو میڈیکل رپورٹ بھی دیکھ سکتی اور یہ سچائی سب کو بتا کر خود کو بے قصور ثابت کر سکتی میں گواہ ہی دوں گا سب کے سامنے تمہارے حب میں دوں گا گواہ یہ سچ ہے کہ بانو خالا اور سامن سب گھر والوں سے جھوٹ کھا نہیں راشد بھائی آپ سارم کو اس پارے میں مت بتائیے گا گھر والوں کو اس پارے میں کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے آپ کو خاموش رہنا ہوگا جب یہ سچائی سب کو پتا چلے گی تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ تم بے قصور ہو پھر تم کیوں نہیں چاہتی ہو کہ میں سب کو یہ بات بتاؤں گا میں نے کہا نا راشد بھائی آپ آدھا کریں مجھ سے آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے میں نہیں چاہتی کہ سارم اور سمن کے درمیان اختلافات ہوں اور ان کا رشتہ خراب ہوں ٹھیک ہے جب تک تم نے کہو گی میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا کسی کو بھی نہیں سبا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمن اور بانو خالہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گی سمن کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا اس نے میرا پچھا چھنڈیا من سے اس کا مطلب ہے کہ بانو خالہ اور سمن نے غلطی چھپانے کے لیے سبا بیچاری پر الزام لگایا اور ہماری غلطی ہم نے ان کی بات مان لی کتنا روئی تھی وہ بیچاری ہمیں یقین دلانے کے لیے اس لئے بانو خالہ سمن کو اکیلے لے کر گئی تھی تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اب سمجھ میں آیا اب سمجھ میں آیا کہ انہوں نے سارم اور امہ کو آنے سے کیوں روک دیا تھا بانو نے جو بھی کیا اچھا نہیں کیا سارم تم بانو کو فون کرو میں ابھی اس سے بات کرنا چاہتی اب بات کرنے کا کیا فائدہ امہ جو ہونا تھا ہو چکا میرا بچہ تو واپس نہیں آسکتا نا امہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ اب کوئی فائدہ نہیں ہم نے غلطی کی ہمیں سمن کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا بانو خالہ کے ساتھ بانو سمن کو اپنی ذمہ داری پر لے کر گئی تھی اس کا جواب تو اس کو دینا ہی پڑے اورے ماما آپ کو تو آرام کی ضرورت ہے آپ یہاں کیوں آگئیں پلیز فارس بیٹا اب تم میری بات مان لو میری زندگی کا کیا بھروسہ میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں تمہاری خوشیاں دیکھ لی خدا نہ کرے ماما اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا سایہ میرے سر پر اسی طرح قائم رکھے بس پر چاندی کے لیے ہاں کر دو اب اور انتظار نہیں کروں گی ٹھیک ہے ماما چھو آپ کی مرضی تم سج کہہ رہے فارس ٹھیک جیتے رہو میرا بیٹا خوش رہو آباد رہو اللہ تعالی نسیب اچھے کرے کہاں چلی گئی فائل کہیں تم یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی بے چین سویرا ہے کہاں چلی گئی فائل میں نے تو یہی رکھی تھی اب ما تو مجھے چاند سے مار دیں گی کہیں تم یہ تو نہیں ڈھونڈ رہے کیا ہے یہ بولو کیوں کیا میرے ساتھ ایسا اتنا بڑا دھوکہ سارم مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو سارم تمہیں معاف کر دو اپنے بچے کی قاتل کو سارم خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو یہ سب کچھ میں نے چاند پوچھ کے نہیں کیا میں جھولے سے گر گئی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی یہ سب کچھ تم نے پلاننگ کے ساتھ کی ہے تم سب کو دھوکہ دی ہے میرے اعتماد کو توڑا تمہیں میرے بچے کی قاتل ہو تم میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اتنا بڑا توکہ اتنا بڑا فائے کیوں کیا میرے ساتھ بولو کیوں کیا سارم مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو پلیز غلطی نہیں گناہ اور وہ بھی ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے اپنے کیے کا الزام کسی اور پر لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں ہے سارم میں ڈر گئی تھی مجھے جو ٹھیک لکھا میں نے وہ کیا مجھے معاف کر دو خودگرز ہو گی تھی تم کسی اور کو در بندر کر کے تمہیں لگتا ہے تمہیں جو کیا ٹھیک کیا سبا کو ہم سب کی نظروں میں گرا دیا اور تم کے اتیوں کہ ٹھیک کیا تم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا سامن نہ میرے ساتھ نہ سبا کے ساتھ نہ میرے بچے کے ساتھ تم انہیں کتل کیا ایک کتل سارم میں نے کتل نہیں کیا میں نے اپنے بچے کو نہیں مارا مجھ پہ اتنا بڑا الزام مت لگاؤ سارم میں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں نے وہ میرا بھی بچہ تھا سنا تم نے میرا بچہ اور کوئی اپنے بچے کو کیسے مار سکتا ہے سارم میں جھولے سے گر گئی تھی میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے ہو تم یقین تمہارا یقین کر میرا بھروسہ رتماعت تم پس سے اسی دن ٹوڑ گیا تھا جس دن تم نے میرے بچے کی جان لی تم سبا کی دشمنی میں اس حد تک گر سکتے ہو میرے کبھی سوچا نہیں تھا سارم میں نے کچھ نہیں کیا ہے مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا ابھی اور اسی وقت میری زندگی اور میرے گھر سے نکل جاؤ دماؤ جائے آسے سارم احسا مط کھو سارم مجھ پہ اتنا مرا ظلمت کرو مجھے اپنی زندگی سے مط نگھالو میں مر جاؤں بھی تمہاری چھوٹے آنٹوں کا اب مجھ پہ کوئی حسن نہیں ہوگا سارم جیتو سارم میری بات سرو سارم میری بات سرو میں چھوٹی نہیں ہوں میں خودگرس نہیں ہوں سارم میں نے اپنے بچے کو کتل نہیں کیا میں چھوٹی نہیں ہوں میں نہیں ہوں دھو کے باس میں نے کچھ نہیں کیا سارم میں نے کچھ نہیں کیا سارم میں تم سے بہت محبت کرتی یہ سب بانو خالہ کی شہ پر ہوا ہے ورنہ سمان اکیلی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے بیٹا نفرت اور شک کی آگ ایسی ہی ہوتی ہے نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس آگ میں اس حد تک جل رہی ہے کہ اپنے ہی بیٹے کی زندگی کو اخراک کر دے گی سارم کے ساتھ بہت برا ہوا ہے وہ پہلے ہی اس شادی سے راضی نہیں تھا اممہ میں اس عورت کو ایک لمحے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا آپ ابھی اور اسی وقت اس کو یہاں سے چلتا کرتی سارم بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے کیا اس گھر کے برباد ہونے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا جو کچھ سبا کے ساتھ کیا اس کے بعد بھی اممہ میں اس عورت کو ایک لمحے برداشت نہیں کروں گا تو لیا آپ نے سبا نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن سبا نے جو کیا وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا اس کے بارے میں کیا کہو گے تو سبا نے بھی کبھی اس گھر کی عزت کا پاس نہیں رکھا وہ تو ہمیشہ یہاں سے بھاگنے کے موقع ڈھونٹی رہی ہے اور سمن کی وجہ سے یہ موقع ملا ہے بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہی جو حقیقت ہے اس گھر کی بہوں نے قسم کھا رکھی کہ اس گھر کو برباد کر کے رہیں گی اس لیے زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کو بھی میرے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں میں کیا کروں گا اما میں ایک لمحے اس کو برداشت نہیں کروں گا سنا آپ نے موسیقی 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 سارم میرا یقین کرو میں سفیان کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے سمن کے ساتھ کچھ خلط نہیں کیا اس نے مجھ پہ جھوٹا الزام نگایا ہے موسیقی 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 میں کیوں سمن کی باتوں میں آگیا تھا کیوں سبا پہ یقین نہیں کیا جبکہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ سفیان کی چھوٹی قسم نہیں کہا سکتی پھر میں نے کیوں ان پہ شک کیا انہیں گونےگار سنجھے موسیقی میں نے سب خربانوں کے ساتھ سمن کا ساتھ دیا موسیقی 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 میں آپ سے معافی مانگیا ہوں معافی کس بات کی معافی جو کچھ سمن نے کیا اس بات کی معافی اس کا جھوٹ پکڑا گیا اس نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا اس نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے سب کچھ ڈراما کیا لیکن سچائی اب ہم سب کے سامنے آ چکی ہم سب کا اعتماد توڑا اس نے یقین کو پامال کیا آپ چپ کیوں ہیں کچھ کہیں الزام دیں لیکن اس طرح چپ مت رہیں میں یہ سب پہلے سے جانتی تھی ساری اگر آپ سب جانتی تھی تو کچھ کہا کیوں نہیں سمن کی سچائی سب کے سامنے کیوں نہیں لائیں گھر اجڑنے کا دکھ کیا ہوتا یہ مل سے بہتر اور کون جان ساتھ میں نہیں چاہتی تھی کہ سمن کا گھر پر بات ہو جائے جو گھر کبھی آباد ہی نہیں تھا وہ جڑتا کیسے سمن کے ایک جھوٹ میں سب بر بات کرتی ہے ساریم اس نے یہ جھوٹ تمہاری محبت میں بولا تھا وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی یہ ایک کیسی محبت ہے جس نے خود کے بچے کی جان لے لی یہ محبت نہیں خودگردی ہے جو کچھ سمن نے کیا وہ ہم سب کو بغتنا پڑے گا آپ کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے میں میں معافی مام تھا ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے میں ناراض نہیں ہوں سارے تو پھر معافی کیسی یہ آپ کا ذرف میں چلتا ہوں موسیقی 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 آپ پا اس کی غلطی کی میں معافی مانتی ہوں موسیقی پانو غلطی تو ہوئی ہے مگر تم سے نہیں ہم سے سمن اور تم پر اعتبار کرنے کی غلطی اپنے بیٹے کی بات نہ ماننے کی غلطی اے غلطی میں نے کی ہے اور بھوکت میرا بیٹا رہا ہے باب باب اس نے یہ سب کچھ جانبوجھ کے نہیں کیا بس بے اعتیاتی ہو گئی اسے اس سے بے اعتیاتی ہو گئی اور تم نے کیا کیا سارا الزام میری سبا پر ڈال دیا کتنا وہ روئی تھی سب کے سامنے اپنی سچائی بتانے کے لیے لیکن ہم نے اس کی ایک نہ سنیں بانو تمہیں اکلمے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ جب کبھی بھی یہ سچائی سامنے آئی تمہارا کیا ہوگا میں ڈر گئی تھی آپا آپ مجھے معاف کر دیں لیکن میری سمن کے ساتھ برحمت کیجے گا وہ بچے کی وجہ سے بہت تکلیف میں آپ سب اسے معاف کر دیں آپا میرے سامنے ہاتھ مت چوڑو بانو نقصان میرے سارم کا ہوا ہے اور اس بات کا فیصلہ بھی سارم ہی کرے گا خدا کے واس سے آپا آپ سارم کو سمجھائیں اور تمہیں لگتا ہے کہ سارم سمجھ جائے گا پاپ سمن سے انجانے میں ہوا ہے یہ سب کچھ اس سے انجانے میں ہوا اور تم نے اس پر پردہ ڈال کر جو جرم کیا ہے اسے معاف کرنا ہمارے بس میں نہیں بایا موسیقی موسیقی امید موسیقی 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 آپ کے ساتھ جو ہوا اس کے لئے میں میں معافی مانگ دوں ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے موسیقی مجھے سارم کے بارے میں سوچ کر بہت پریشانی ہو رہی ہے پتہ نہیں اس کا اگلا قدم کیا ہوگا سامن نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا اسی لئے تو کہتا ہوں کہ عورتیں بہت کام اکل ہوتی ہیں دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر بھی برباد کرتی ہیں دوسروں کے لئے عذاب بھی بن جاتی ہیں شاید آپ ٹھیک کہہ رہا ہو شکر کرو اکیلا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں انہا تم بھی سمن اور سبا کی طرح بے لگام رہتی ایک تو یہ دکان کا حساب کتاب روز بے روز مشکل ہوتا جا رہا ہے سب ٹھیک ہے نا ہاں سب ٹھیک ہی ہے میں تمہیں بتانے کا کیا فائدہ تمہیں کون سین کاموں کی سمجھ ہے ساری عمر حسرت ہی رہی ہے کہ آپ اپنا کوئی مسئلہ مجھے بتائیں مسئلہ انسان اسے بتاتا ہے جسے اس کی سمجھ ہو تم یہ گھر کے معاملات سنبھال لو وہ ہی بہت ہے تمہارے لئے میرے مسئلے کیا حل کروگی تو اب جاؤ نا مو لٹکا کے کیا بیٹھ جاتی ہو ہمیشہ جا جا کے سو جاؤ موسیقا 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 کہاں تھی اب تک وقت دیکھا ہے اب اس گھر میں بچا ہی کیا ہے جو میں واپس لوٹ کر رہا ہوں مرشد ہونے لگے مجھے اس گھر کے دارودیوار سے کچھ نہیں بچا میں بھی نہیں اب برداشت نہیں ہوتا گھر میں مپتلاہوں میں ایک بل سکون نہیں ہے صبر کر میرے بچے اللہ بڑا کارشانس ہے وہ سب ٹھیک کر دے گا جب تک سمن میری زندگی میں موجود ہے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں چھوڑو ان باتوں کو میں کھانا لے کر آتی ہوں تمہارے لیے پھوپ نہیں بے چھین صغیرہ ہے کون آگیا ہری ہری کہاں ہے وہ کون تم کیا سمجھتے ہو میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے تم سکون سے بیٹھ جاؤ گے کیا ہوا کھالا سمن سے ان کا کیا دللک مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے پوچھو اپنے میاں سے کیا کیا ہے اپنوں کی اداوت کا شکوا تو نہیں ہوتا ہوتا ہے زدم لیکن اتنا تو نہیں ہوتا ہر شاق محبت پر پتجھر کا بسے راہ ہے بے چھین صغیرہ ہے Pro اچھین صغیرہ بے چھین